بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کی اس کلاس میں جو پرابلم سٹیٹمنٹ ہے ہمارا وہ ہے write a program to find out the factorial of a number entered by the user using for loop سو کوئی بھی نمبر جو ہے اگر وہ user enter کر لے تو ہمارا program اس کا فکٹوریل find کر کے دے دیں فکٹوریل کسی بھی نمبر کا for example user نے 5 enter کیا تو اس 5 کا فکٹوریل کیا بنے گا 5 فکٹوریل 5 فکٹوریل equals to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ تمام multiplication ہم کر لیں تو یہ ہمیں دے گا 5 کا فکٹوریل 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120 and 1s are is 120 result ہمارے پاس آیا ہے 120 دیکھیں اگر اس کو ہم یعنی اس طرح جو ہے multiply کر لیں 1 into 2 into 3 into 4 into 5 تب بھی result 120 آ رہا ہے تو یہ اصل میں ہم multiplication کر رہے ہیں 1 سے لے کے 5 تک کے numbers یا جو number user نے انٹر کیا اس number سے لے کے 1 سے لے کے اس number تک جتنے بھی numbers بن رہے ہیں بیچ میں ان تمام کو اگر ہم multiply کر لیں تو ہمیں اس number کا فکٹوریل جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے گا تو اسی concept کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کے لیے solution مناتے ہیں پروگرام کی شکل میں تو main method سے ہم شروع کرتے ہیں main method اور ایک variable declare کرتے ہیں loop کے لیے ایک دوسرا variable declare کرتے ہیں تاکہ اس میں user number enter کرسکیں تو پہلے ایک message دیتے ہیں user کو enter a number enter a number تو یہ message جو ہے user کے پاس چلا جائے گا سکرین پہ display ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے user سے number لینا ہے تو cn n user جو number enter کرے گا وہ n میں store ہو جائے گا اب ہم نے اس n میں جو بھی number ہمارے پاس آیا ہے اس کی لیے ہم نے factorial find کرنا ہے تو اس کی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے for loop کا استعمال کرنا ہے اور جو بھی number ہیں اس کا one سے لے کے اس number تک جتنے بھی numbers بن رہے ہیں ان کی آپس میں multiplication کر لیں تو وہ ہمیں اس number کا factorial دے گا تو ہم initial چونکہ one سے جو ہے multiplication start کرنی ہے اس لیے loop کو ہم شروع کر رہے ہیں one سے i is equal to one i is less than r equal to n this time اب یہ n نہیں پتا n کیا چیز ہے n four بھی ہو سکتا ہے five بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی integer number ہو سکتا ہے جس کا ہم نے factorial find کرنا ہے اور ایک ایک کر کے اس میں اضافہ کرنا ہے so i plus plus i plus plus میں ایک ایک کا اضافہ ہو جائے گا اچھا ہم نے ان دونوں کو جس طرح آپ کو یاد ہے submission یا edition کے program میں ہم نے ایک extra variable ہم نے لیا تھا جس میں previous result ہم save کر رہے تھے یعنی one plus two result three آیا یہ ان دونوں کا result تھا اس کو اس کے result کے ساتھ ہم نے پھر next number کو add کر لیا تھا ابھی ہم نے multiplication کو جو ہے وہ اپنے پاس save کرنا ہے one multiplier by two result is two two multiplier by three result is six six multiplier by four result is twenty four twenty four multiplier by five result is one twenty تو اس پچھلے multiplication کا result save کرنے کے لیے ہم f ایک اور variable بناتے ہیں اور اس f variable کو جس طرح ہم نے s کو initialize کیا تھا zero سے تاکہ اس میں کوئی garbage value نہ آئے تو اس f کو اگر ہم zero سے multiply کر لیں گے تو یہ سب کچھ zero ہو جائے گا اس لیے ہم f کو جو ہیں اس کے بعد next statement یہاں پر ہم لکھ لیں f equals to one f کو initialize کیا ہم نے one سے اس لیپ کی باڈی میں ہم لکھتے ہیں f is equal to f multiplied by i multiplication کا symbol asterisk symbol so f میں جو کچھ ہے یعنی previous result اس کو next number کے ساتھ multiply کریں گے اور اس کے result ہم f میں save کریں گے اور جب یہ لیپ ختم ہو جائے تب ہم جو ہیں display کریں گے see out the factorial of کس number کا factorial وہ number ہے n میں تو یہ string ہے as it is آئے گا n string یا double quotes میں نہیں ہے تو یہ اس کی value display کر دے گا اور اس کے factorial کا answer جو ہے وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے تو ہم equals to یہ بھی چاہتے ہیں کہ بیچ میں آجائیں اور اس کا result جو ہے f میں پڑا ہوئے وہ display کر دے گا یہاں پہ ہم program کو close کر لیتے ہیں i اس program کی execution کرتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرے گا تین variables ہم declare کر رہے ہیں i n اور f تین variables declare کر رہے ہیں f کو ہم initialize کر رہے ہیں one سے اس کے بعد see out enter a number ایک یہاں پہ number enter کرے گا let's suppose number entered by the user is four see in وہ لے n میں ڈال دے گا اس کے بعد control جو ہے for loop میں آ جائے گی for i is equal to one i کی value کیا ہے i کو initialize کیا one سے اس کے بعد testing میں آ جائے گا one i کی value one one is less than or equal yes one is less than four so f is equal to f multiplied by i f کی value کیا ہے one i کی value کیا ہے one one multiplied by one result is one f میں one assign ہو جائے جو already وہاں پہ پڑھا ہوا ہے اب یہاں پہ incrementation decrementation portion میں جائے گا i plus plus i کی value increase ہو کے two ہو جائے گی incrementation decrementation سے پھر testing میں آ جائے گا i کی value ہے two two is less than four yes the condition is true اب یہاں پہ یہ execute ہو گا f is equal f multiplied by i f میں کیا پڑھا ہو ہے one one multiplied by i کی value two one into two 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 assign ہو جائے گا f f f پھر جو f is equal to f multiplied by i f میں کیا پڑھا ہو ہے two i کی کی value ہے three two multiplied by three result کیا رہا ہے six six assign ہو جائے گا f میں f میں ابھی ہمارے پاس six آگیا ہے جو کہ ان تین numbers کی multiplication کا result ہے six اب i plus plus i کی value 4 ہوجائے گی 4 is less than or equal to 4 yes 4 equals to 4 condition is true f میں کیا پڑھا ہو ہے six six multiplied by i i میں four six multiplied by four is 24 24 24 assign ہو جائے گا f میں f میں کیا آگیا 24 ابھی یہاں سے i plus پلس program ختم نہیں ہوا i plus plus i equal value five five is less than four no five equals to four no condition is false یا یہ execute نہیں کرے گا because the condition of the for loop is false now جب false ہو جائے condition loop کی body کو execute نہیں کیا جائے گا اس سے control باہر آ جائے گا یہاں پہ لکھا ہو ہے see out see out what تو جو string میں ہے double quotes میں ہے وہ as it is آ جائے گا the factorial of یہ as it is آ جائے گا اس کے بعد جو ہے n یہ multiple see out ہم کا mine کر سکتے ہیں اسی طرح ایک line میں سی می کولن آپ نہ ڈالیں صرف جو ہے یہ operator آپ لے لیں less than less than n کی value ہمارے پاس four so the factorial of four اس کے بعد double quotes میں equal تو as it is آ جائے گا پھر double quotes کے بغیر f تو f کی کی value ہے وہ display کرے گا یعنی جو double quotes میں ہے وہ as it is جو double quotes کے بغیر ہیں وہ variable کی value display کرے گا تو دیکھیں ہمارے program کو لکھ پہ لکھ اس کو execute کر لیں اور پھر اپنے computer پہ try کر لیں thank you very much